اسلام علیکم آج کی اس روڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب کے تھروں چینل بنا کر ارننگ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس روڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے چینل بنا سکتے ہیں کیسے آپ نے یوٹیوب چینل کی سیٹنگز کرنی ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پر کام کرنے کے رولز کیا ہے اور آپ کو کب پیسے ملنا شروع ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ اسی ویڈیو کے اندر جانے گے یہ ایک پاپر کورس ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ سیکھ جائیں گے یوٹیوب پر کام کرنا میرے نام ہے کاشک مجید اگر آپ چینل پر نیو ہے آپ آن لائن ارننگ سیلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پیس کریں سو لیٹس کیٹ سٹارٹے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب پر کام کیوں کرنا چاہیے بیسیکلی آپ جتنے بھی آج کل فیزیکل ڈیزنسیز دیکھتے ہیں یا جتنی جوبز دیکھتے ہیں اس میں کتنا پیسہ ہوتا ہے میکسیمم آپ کو پہلے دن اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو پچیزہ تیزہ پینتیزہ چالیزہ دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا فیزیکل اگر آپ کہیں پر بھی جا کے جوب کرتے ہیں ایکسپیرینس نہ ہو پھر تو دیتے ہیں ہی ہے ایکسپیرینس ہو تو پھر بھی اتنا ہی ملتا ہے چالیزہ چاہزہ میکسیمم لیکن یوٹیو پر اگر آپ کام کرتے ہیں اور میرا نہیں خیال ایک سال کام کر لیتے ہیں تو آپ کو یوٹیو پچاس ہزار سے کئی زیادہ دیتا ہے مہینے کا اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جیسے میرا لیٹس پوز ایکزمپل لے لیا کسی بھی یوٹیوبر کا ہماری انہوں نے ایک قسم کی لائفی تبدیل کر دی ہے اب ذریعہ یوٹیوب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے لیکن اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے اب اس میں کیسے کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور جتنے بھی ٹیک یوٹیوبرز کے آپ پاکستان کے جنرے یوٹیوبرز ہیں سب کی لائف جو ہے نا وہ چینج مطلب کر دیتا ہے یوٹیوب آپ کے دھر اللہ نہ کرے گر کوئی مسائل ہے پیسے کے لیے آسے کچھ بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں چیزوں سے نکل جو بائر اور میں جو ہے نا وہ زیادہ کھما ہوں مطلب پیسہ تو بھئی یوٹیوب آپ کے لیے بیسٹ رہے گا آپ سب سے پہلے چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس پر چینل بنانا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں سیٹنگز کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس پر مونیٹائز کرنے چینل کو کیا کام ہوتا ہے کیا بیسک رول سے ساری چیزیں جانتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون چیز ہے کہ آپ کے پاس چینل بنانے سے پہلے یہ آپ کو پتاؤ کہ میں نے چینل کس بارے میں بنانا ہے تو چینل کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو پتاؤنے چاہیے اب چینل کے ٹاپس کون کون سے ہیں جیسے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اونلین ارننگ ایک تو یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے یوٹیوب یہ ٹاپک ہے یوٹیوب پہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ ٹیکس ایلیٹڈ بنا سکتے ہیں ریویوز دے سکتے ہیں ٹیک کے نہیں تو آپ کو جو کچھ آتا ہے بھائی وہ بناو سب سے آسان جو چیز ہوتی ہے سب سے جو سمپل ہوتی ہے جو آتا ہے وہ بناو اس میں بھی آپ کو پیسہ ملے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پر آپ کامیاب ایسے نہیں ہو جاؤ گے کہ آپ سوئے اٹھے اور آپ سمجھتے ہو بس یوٹیوب میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کے لیے پروپر ہومورک ہے مطلب یہ ہے کہ پروپر کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے آپ کو کچھ آئے گا تو آپ سکھائیں گے لوگوں کو ٹھیک ہے وہ چیز نہیں ہے کہ آج میری آپ نے ویڈیو کاپی کی کل اس کی یوٹیوب میں کاپی کیا ایسا مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے مزہ تاباتا ہے جب آپ کو یہ کام آتا ہے آپ وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر انشاءاللہ آپ کے لائک یہ یوٹیوب چینج کرے گا پہلے اگر کچھ بھی نہیں آتا تو کچھ نہ کچھ سیکھ لیں کچھ نہ کچھ کام کر لیں ٹھیک ہے فائیور پہ چلے جائیں فریلانسنگ لوگوں کو سکھائیں بعد میں پہلے فائیور سیکھ لیں اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی کام ضرور آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد یہ چیز سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اپنی میس فیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک چینل بنانا ہے چینل کیسے بنتا ہے اس کے لیے میں جانا پڑے گا لیپ ٹاپ پر چلی آجیں لیپ ٹاپ پر میں آپ کو بیسک سے سکھاتا ہوں زیرو سے چینل کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سمپل گوگل کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو بھی ڈوائس ہوگی ان کو سائن آؤٹ کر دینے ٹھیک ہے اور ایک نیا جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے جو پہلے سے بنے ہوئے ان کو آپ نے سائیڈ پر کر دینے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے بہت سارے جی میل اکاؤنٹ آئیں گے مگر ہم یہاں سے یوز این ادھر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے کرییٹ اکاؤنٹ پر کرنا ہے اور یہاں سے ہم کلک کریں گے فار مائیسیل ٹھیک ہے یہی پروسس سیم تو سیم آپ موبائل فون پر بھی کر سکتے ہیں سیمپل یہی پروسس ہوگا سیم تو سیم اب آپ نے یہاں پر اپنی ساری ڈیٹیلز کو فل کرنا ہے یہاں پر میں نے جی میل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ یوزر نیم جو ہے وہ پہلے سے سیلیکٹ ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کر دی چیئے گا جیسے ہم دو دفعہ لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ایشو ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور اپنی مزید سے آپ جی میل یہاں پر لکھ دیجئے آپ نے نام وغیرہ لکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ نے آٹھ نمبر کا سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر کوشش یہ کرنا ہے آپ نے کہ جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہو یہ آپ کے لیٹر ہو گئے ٹھیک ہے کاشیف اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کچھ ورڈ چوز کر لینے اس کے بعد آپ نے جو سپیشل لیٹرز ہوتے ہیں جو میں ہے شاتی ہے یا اس طرح کے سمتنگ ہوتے ٹھیک ہے ایڈریٹ آتا ہے ایسا آپ نے جو ہے نا وہ کریکٹر چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ویسے ہی بنا رہا ہوں سمپل آپ کو صرف شو کرنے کے لیے اور یہاں سے آپ نے نیکسٹ کے پر کلک کر دینے اور اس کے بعد یہاں پر کہے گا آپ اپنا فون نمبر ڈالی ہے تو وہ فون نمبر آپ نے ڈالنا ہے جو کہ آپ کے پاس ہو لازمی وہی چیزہ آپ نے ڈالنی ہے جو آپ کے پاس پکا آپ کا فون ہو آپ کے نام پہ ہو یا آپ کے بھائی مطلب ریلیٹیوز میں نہ ہو آپ کے اپنی فیملی کے اندر ہی ہو فون نمبر جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو اس پر ایک چینل کرنے اور یہاں سے آپ نے اپنے اپنے چینل Probabilی بننے mi rock کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے چینل کا نام دینا ہے جو بھی آپ نام دینے چاہتے ہوں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا چینل بنا رہے ہیں اب جیسے کہ اگر ہم اس چینل کو جو ہے نا وہ ٹیک سے لیٹڈ بنا رہے ہیں تو کاشف ساتھ اس کے میں لکھ دیتا ہوں ٹیک ٹھیک ہے اینڈ اس کے بعد کریٹ چینل کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کا چینل ہے وہ سمپل ابھی بن چکا ہے ٹھیک ہے اس پر نہ تو ہم نے کوئی بھی چیز نہیں لگائی اور وہ ساری settings ہیں وہ بھی اگے ہم سیکھ لیتے ہیں ابھی سمپل آپ کا جو YouTube channel ہے یا انہوں μέر میں denominator میں جائیں گے ان یہ سمپل آپ کا ایک YouTube channel جو ہے وہ بن چکا ہے ابھی ہم نے اس YouTube channel کو بنا لیا ہے بس اتنا صحیح کام ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے جب آپ نے YouTube channel بنا لیا تو اس کی ساری settings کیسے کرنی ہے اس کی security settings security settings کیا ہوتی ہے جس سے آپ کا چینل کبھی hidek نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر اس کی جو ہے نا وہ YouTube channel disso settings کی ایسے کرنی ہے یہ ابھی جانتے ہیں اور آج یہ لیک Brilliant oluyor گوگل کی اوپر آجا ہے ٹھیک ہے جب گوگل پر آپ آ چکے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا یہ ریٹ سائٹ پر یہاں پر کاشیфتابیش لکھا ہوئے آپ نے یہاں سے گوگل اکاؤنٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے گوگل اکاؤنٹ پر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد کیا کرنے آپ نے سیکیورٹی کے آپشن میں آنا ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی کے آپشن میں آنے کے بعد نومر ون چیز ہے کہ آپ کو اٹھو سٹپ ویریفکہشن جو ہے اس کو آن نہیں لگائیں گے تو وہ بندہ پاسورڈ لگانے کے باوجود بھی چینل میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ بہت لازمی ہے یہاں سے ہم اپنا پاسورڈ جب نے لگایا تھا وہ لکھ دیتے ہیں پاسورڈ لگانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ نمبر دیکھ لیں اور کنٹری وغیرہ سیلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور ٹیکس میسے پہ کلک کریں یہاں پر ابھی ہم نیکسٹ کریں گے اور ہمارے پاس ایک کوڈ آئے ہے ٹھیک ہے اس کوڈ کو ہم نے دوبارہ سے انٹر کرنا ہوگا اس میں تو جب آپ اس کوڈ کو انٹر کر دیں گے تو آپ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن ہو جائے گی جو کہ بیسٹک نید ہے ٹھیک ہے ٹرن آن پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ نے سب سے پہلے اس کو آن کر لینا ہے لازمی اور یہ ویریفائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ اگر آپ نے یہ بیک اپ کوڈ ہوں گے ان کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہے ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کے بیک اپ کوڈ آگئے ہیں جب بھی آپ کے چینل اگر کچھ ہو جاتا ہے یا آپ کو password بھول جائے کچھ بھی تو یہ جو ایک کوڈ ہے یہ آپ ایک دفعہ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پاس دس ہوتے ہیں اور ایک دفعہ لگائیں گے تو آپ کا چینل کھل جائے گا اگر آپ کو نئے کوڈ چاہی ہوں تو یہاں بات گٹ نیو کوڈ کر سکتے ہیں یہ تو اس کی بیسٹک جو ہو گئی اس کے بعد آپ اپلیکیشن کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں ہم دیکھ لیں گے یہ اتنا کوئی مطلب آپ کے لیے بہت important نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے back آ جانا ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ security میں یہ بھی ہے ٹھیک ہے ہم نے two step verification on کر دی یہاں سے recovery email آپ لازمی ڈالیے گا تو یہاں پر ہمیں option دے دیا گیا کہ آپ ایک email لگا دیں تو آپ کے پاس جو بھی کوئی اور email ہو جو آپ use کرتے ہو آپ وہ یہاں پر recovery email کے طور پر لگا دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا channel hack ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو easily آپ جو ہے نا اس کے through اس کو recover کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک code گئے اب وہ code ہمیں بتائیں تو یہ جو ہے recovery email verified کا ہمارا پاس option آ گیا ٹھیک ہے again ہم google account میں جائیں گے and یہاں سے جو اپنے settings کرنی تھی اپنے google account کی وہ اپنے simple settings کر لیے ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اب آپ نے channel dashboard پہ آ جانے سب سے پہلے آپ نے settings کے option میں آنا ہے یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ channel کا option میں جانے اور اپنا country جو ہے وہ select کر لینا ہے and اس کے بعد keywords کہہ رہا ہے keywords سے مراد ہے کہ آپ کا جو youtube channel ہے یہ کس بارے میں ہے میرا youtube channel tech کے بارے میں ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا tech پھر اس کے بعد channel کا نام لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ میں نے keywords add کر دی ہیں یہاں پر تقریبا آپ جو ہے نا 500 words کہیں تو آپ maximum words کے ہی keyword add کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد advanced setting میں آنا ہے یہاں سے آپ نے no کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو channel ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ بچوں کا content بناتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو yes کر دینا ہے ٹھیک ہے normally no کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو جو آپ کی payment ہے وہ زیادہ ملے گی youtube جو ہے نا وہ بچوں کا جو ہوتا ہے اس پہ کم payment دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ subscribers count ہے display the number of people subscribe to your channel اگر نہیں رکھنے چاہتے تو آپ no کر دیں لیکن میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے feature eligibility پہ آنا ہے ٹھیک ہے eligibility پہ اس کے بعد feature جو ہے نا وہ آپ نے کر دینا ہے phone verification کرنی ہے یہاں سے آپ click کریں گے and verify phone کریں گے اور phone number آپ نے اس میں add کرنا ہوگا ٹھیک ہے and اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ ویڈیو پندہ منٹ سے زیادہ کی بنا سکتے ہیں thumbnail لگا سکتے ہیں live streaming کر سکتے ہیں اور appeal کر سکتے ہیں content id claim کے لیے تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اپنا country select کیا اور یہاں پر ہم اپنا number دے دیں گے تو جیسے اس کو میں submit کروں گا تو ہمارا جو channel ہے وہ بھی verify ہو جائے گا ٹھیک ہے your phone number is now verified اور ہمارا phone number جو ہے وہ اس channel سے verify ہو گیا ہے and اس کے بعد اس کو ہم نے save کر دیں تو save آپ نے changes لازمی کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ save نہ کریں اور اس کے بعد جب آپ آئیں تو یہ سارا کچھ خاتم ہوا تو یہ آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے وہ check کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ہمیں کرنا تو نہیں یا نہیں یہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اور اس کے بعد اپنے اپنے ڈیفالس پہ آنا ہے ڈسکرپشن جو ہے وہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے جو چینل ہے یوٹیوب پہ کاشیف میں جیت ٹھیک ہے اس کے ڈسکرپشن آپ اٹھا لیں یہاں تک آپ اٹھا سکتے ہیں copy کریں اس کے بعد بشک کسی اور اپنے favorite youtuber کے اٹھا لیجیگا جو بھی آپ کو جیسے بھی کرنی ہے اس کے بعد یہ کیوں ہے کہ یہ ہر ویڈیو میں automatically لکھا آ جائے گا آپ نے جسٹ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اس میں تھوڑی بہت changes کرنی ہوگی بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا جیسے میں یہ پکا میشہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے following points اب یہ جو ہے octa fx یہ وہ آپ نے delete کرتے ہیں یہاں پر اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے social links جو ہوں گے اپنے چینلنج سے جو بھی آپ نے لگانے ہوں گے وہ آپ لازمی لگا لیچے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پر ابھی ہمیں اس کو آگے جا کے کرتے ہیں ٹھیک ہے visibility آپ نے کیا کرنی ہے unlisted رکھنی ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کو جب بھی کوئی ویڈیو save کرنا چاہتے ہوں تو unlist ہوگی tags میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے چینل سے later 2-3 tags پر لگا دینے جو آپ چاہتے ہوں کہ ہمیشہ رہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں ٹیک لگ دیتا ہوں اس کے بعد کاشف ٹیک لگ دیتا ہوں اس کے بعد ٹیک ریویوز لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا اسلامی کا یا جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کی ہر ویڈیو کے اندر tags رہیں گے رہیں گے باقی tags تو آپ نے خود لگانے ہوں گے جب بھی آپ ویڈیو جس حالے سے بنائیں گے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں آنا ہے category جو ہے وہ اپنی سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے ہم جو ہے science and technology کریں گے کیونکہ مارا چینل سے ٹیک سے related ہے آپ کا چینل سے related ہوگا آپ نے کر لینا ہے اگر اسلامی پہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے education کر لینا ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ education اپنی سیلیکٹ کر لیجئے کا category اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری category sports وغیرہ ہر چیز available ہے تو یہاں سے جو ہے وہ میں ابھی science and technology کر لوں گا ٹھیک ہے caption certificate میں آپ نے first select کرنے this content has never arrived on television in the US ٹھیک ہے اس کے بعد video language جو بھی آپ کی video language ہو میں یہاں پر urdu select کرنے والا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو language ہے وہ urdu ہے ٹھیک ہے video کی تو ہم وہ کر دیں گے title اور description کی language کہہ رہا ہے تو یہ ہماری چونکہ English ہے اور UK کی English ہے تو ہم اس کو United Kingdom کی English کر دیں گے ایسی ہی آپ نے کرنا ہے license میں آپ نے پہلا رکھنا ہے standard youtube license ٹھیک ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کوئی بھی نہیں چاہتے کہ لوگ use کریں تو آپ نے یہی رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو again save کر دیں کیونکہ اگر ہم ابھی save نہیں کریں گے اور آخر میں کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ساری settings ہماری ختم ہو سکتے ہیں تو یہاں سے upload default کی setting ہم نے کر لیا advanced settings بھی کر لیا ٹھیک ہے آپ permissions میں آ جائیں گے اور یہ ابھی owner ہوں ٹھیک ہے میں خود دوں اگر آپ کسی اور کو manager یا کچھ بھی بنانے چاہتے ہیں یہ جیسے manager ہے editor ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی team بن جاتی ہے in future تو آپ viewer یا کچھ بھی جو بھی بنانے چاہتے ہوں وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کی email کے through اس کے بعد community میں آپ نے آ جانا ہے یہ آپ کے moderators ہیں اور جس کو بھی ورڈ اگر آپ نے block کرنا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے یا کوئی بندہ کہہ رہا ہے دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے تو آپ دفعہ اس کو بند کرنا سکتے ہیں ٹھیک ہے block کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو نا fake news ٹھیک ہے یا sub for sub جو ہوتا ہے اس کو ہم block کر سکتے ہیں کہ لوگ کوئی بھی یہ جو بھی comment کرے گا اس کا comment یہاں پر show نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی user آپ نے hide کرنا ہو یا approve کرنا ہو یا moderator رکھنے ہو تو اس کے بعد جو ہے نا وہ defaults میں آپ چیک کر لیں hold یہاں سے آپ نے allow all comments کر دینا ہے ٹھیک ہے hold نہیں کرنا اگر کرنا جاتے ہوں تو یہ depend کرتا ہے میں تو allow کرتا ہوں all comments ٹھیک ہے and اس کے بعد جو ہے agreements میں آپ چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ save کرتے نہیں تو یہ جو ہے اس کی settings تقریباً آپ کے چینل کی starting والی جو settings ہیں وہ ہو چکی ہیں اب ہم کس میں جائیں گے اب ہم جائیں گے customization میں اب customization میں کیا کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے channel trailer ہے ابھی آپ کے کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی channel trailer نہیں رکھنا جب آپ کی ویڈیوز آ جائیں گی یہاں پر تو کوئی بھی ویڈیو جو آپ رکھنا چاہتے ہوں کہ آپ کا جو بھی نیا بندہ آئے گا جس نے آپ کا چینل subscribe نہیں کیا ہوگا آپ وہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اپنی چینل کی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے چونکہ ہم نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا اس چینل کو تو یہاں پر دیکھیں how to earn money from facebook یہ show کر رہے ہیں آپ جیسے ہی میں اس کو subscribe کر لوں گا تو آپ دیکھئے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ change کر دے گا ٹھیک ہے اب کر دیئے i made کاشمجید online earning courses تو یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے نا وہ second video رکھ سکتے ہیں جو subscriber کے لئے ہوگی اور not subscribe کے لئے جو جیسے یہاں پر پہلے کچھ اور show کر رہا تھا تو ایسے آپ change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے رکھ دیجئے گا جب آپ کی ویڈیوز اس پر ڈلنا شروع ہو جائے اس کے بعد add section ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو remove کر دینا ہے یہاں سے آپ نے پہلا section رکھنا ہے popular videos کا ٹھیک ہے second رکھنا ہے uploads کا اور اپنی لحاظ سے بھی رکھ سکتے ہیں برینڈنگ میں اور اس کے بعد یہ آتا ہے picture اور banner مطلب آپ کا logo اور آپ کا جو ہے وہ channel art جیسے یہ میرا logo ہے ٹھیک ہے اور یہ channel art ہے یہ تو آپ customize خود بھی بنا سکتے ہیں نہیں آپ بنانا چاہتے ہیں simple کوئی لینا چاہتے ہیں تو canva ہے اس کو میں نے simple login کیا ہوئے ٹھیک ہے canva پہ آپ آئیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے logo ٹھیک ہے تو ہم logo سرچ کر لیتے ہیں different قسم کے ہمارے پاس logo آ جائیں گے یہاں پر i think so paid بھی ہے ٹھیک ہے چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب جیسے bamboo ہے تو ہم اس کو tech کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے ہم جو ہے نا وہ کاشف ٹیک لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے جیسے بھی آپ نانا چاہتے ہیں logo وہ کر دیں یہ میں نے آپ کو simple طریقہ پتا ہے اس کے بعد اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے and یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے آ کے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو گئے یہاں پر میں نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کاشف مجید ٹھیک ہے and نیچے لکھ دیتا ہوں tech reviews تو جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہوں یہ آپ کے اوپر پینٹ کرتا ہے اس کے بعد اگین اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ میرے پاس یہاں پر جو ہے نا وہ آپ ڈاؤنلوڈ ہو چکے یہاں سے ہم جائیں گے دیکس ٹاپ پہ اور دیکس ٹاپ پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم جو ہے صورڈوئے کر کے data modified اور یہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے چینل کا logo لگ چکا ہے اور یہاں سے اپروڈ کر کے یہ جو ہمارا سیکشن ہے چینل آرٹ کا یا بینر ایمیج کا وہ ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں لگ چکے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو وارٹر مانک ہے یہ آپ چاہتے ہوں تو آپ یوٹیوب سے سرچ کر لیجئے گا میں نے لگایا ہوئے ایک سبسکرائب والا بٹن لگایا ہوئے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں سے تو یہ جو آپ کو یہاں پر شہر ہے یہ سبسکرائب کا بٹن یوٹیوب سے ہی مل جئے گا وہ آپ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگا لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے اگین اس کو پبلش کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے بیسیک کرنے میں آنا ہے اور ڈسکپشن لکھ نہیں ہے مطلب آپ کے چینل کا جو اباؤٹ سیکشن ہوتا ہے تو ابھی کے لیے جو ہے نا وہ فیلال میں لگ دیتا ہوں ایم کاشف مجید کے بعد کیا کرنے ہے اس کے بعد آپ اپنا یہاں سے url ابھی کسٹم نہیں بنا سکتے ہیں ویسے آپ کو یہ مل گیا آپ کا چینل کا url ٹھیک ہے یہ کاپی کریں یہاں پر پیسٹ کریں تو آپ کا چینل جو ہے وہ اوپن ہو کے آجے گا ایسے ابھی تک بن گئے اب کیا کرنے ہیں ہم نے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ لنکس لگانے ہیں لنک کس کے لگانے ہیں جیسے میں انسٹاگرام کا ایک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے انسٹاگرام لگ دیتا ہوں اور ساتھ url آپ url میرا انسٹاگرام کا یہ ہے آپ اپنے لیاہا سے دیکھ لیجئے گا تو یہ میں نے ایک url لگا دی ہے اس کے بعد ہم ایڈ لنکس کر سکتے ہیں بہت زیادہ لنکس بنا سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں کانٹیکٹ انفو میں اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم نے جو ای میل دینی ہے وہ اپنے اپنے چینل کی ای میل نہیں دینی جو آپ کے چینل کی ہوگی وہ اس لئے کیونکہ یہ hack ہونے کا خرچہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ای میل دینی ہے جو آپ کے چینل کے علاوہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے ایک ای میل اپنی رکھی ہوئی ہے contact info 123a at the rate gmail.com ٹھیک ہے تو اس طرح کہ آپ نے ایک اور ای میل بنا لینی ہے سمپل جو ای میل جو ہوتی ہے اس کو بعد آپ نے وہاں پر دے دینے اس کے بعد آپ اس کو publish کر دیں گے تو یہاں پر آپ کی ساری چینل کی settings ہیں وہ ہو چکی ہیں اب آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ یہ چینل analytics اور یہ جو youtube studio کیسے کام کرتا ہے ڈیش بورڈ ہے یہاں پر آپ اپنے سبسکرائبر دیکھ سکتے ہیں سبسکرائبر دیکھ سکتے ہیں واشٹیم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ upload یہاں سے ویڈیو کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں upload اس کے علاوہ وہ content میں آپ کو ساری ویڈیوز آپ ملیں گے جو بھی آپ کی ویڈیوز ہوں گی اگر آپ کبھی live آئیں گے تو یہاں پر آپ کی live streaming ہوگی ٹھیک ہے playlist اگر آپ بناتے ہیں تو وہ یہاں پر show ہوگی analytics ہے یہ بہت deeply چیز ہے اس میں آپ کو views آئیں گے واشٹیم ملے گا سبسکرائبر ہوں گے جو آپ کے سبسکرائبر آ رہے ہوں گے واشٹیم آ رہا ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ reach کے اندر impression ہوگا یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا briefly دیکھ لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے comment section ہے جب comments آئیں گے ظاہر ہے ویڈیو ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا copyright اگر کوئی بھی ویڈیو آپ کی youtube سے اٹھا کے خود ڈالتا ہے اس کو download کر کے تو یہاں پر آپ کو بتا دیا چاہیے گا monetization ہے اس کو ہم نے کر دیا ٹھیک ہے we will send you an email when you are eligible یہاں پر آپ کو آ رہا ہوگا notify me تو آپ notify me پر click کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ سبسکرائبر کا آپ کا ہے ایک ازار سبسکرائبر آپ کو چاہیے چارزار گھنٹے کا واشٹم چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ customization یہ آپ نے کر لیے یہ بس دو چیزیں رہ گئی ہیں باقی تو میں نے ساری آپ کو سمجھا دیئے audio library میں آپ جتنا بھی یہ آپ سارا use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو settings ہیں یہ ہم نے ساری discuss کر لیے اور اس کو پاس send feedback اس کا کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم channel پر جاتے ہیں add check کرتے ہیں ہمارا channel کیسا بنا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارا channel بن چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری settings ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں یہ جب کر لی آپ کا channel سمجھے بن گیا ٹھیک ہے اب آپ کا ایک proper channel بن چکا ہے اب اس channel پر کیا کام کرنا ہے اس پر ویڈیوز ڈالنی ہے ٹھیک ہے جب آپ ویڈیوز ڈالن شروع ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کو basic rules تو پتا ہونے چاہیے بھائی کرنا کس طرح سے یہ کام تو یار دیکھو youtube پر آپ copy نہیں کر سکتے کسی کی ویڈیو کو copy کر سکتے ہو لیکن ویڈیو ڈاؤنلوڈ cut paste نہیں کر سکتے جیسے میری ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی youtube پہ upload کی آپ سمجھو کہ میرے پیسے بننا شروع ہو جائیں کہ ایسا نہیں ہے youtube creator کو پیسہ دیتا ہے creator کون ہوتا ہے جو create کرتا ہے ویڈیو اب آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہو میں رات کے تین بجے اس ٹیم ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو create کرنے والا creator ہے اب آپ کو پتا جو لگ گیا ہے ویڈیو create کرنی پڑے گی یہاں پر آپ کسی کا music کسی کی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کر کے وہ ساتھ use بھی نہیں کر سکتے آپ کو اپنی ٹوٹلی ویڈیو create کرنی یا آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اس میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا کسی کے باہر کے اپنے ویڈیو choose نہیں کی یہ چیز ہوگی اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس پر آپ scam نہیں کر سکتے آپ کیا ایسی کوئی website نہیں بتا سکتے یا ایسا کوئی crack ورین ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں سکھا سکتے کہ فلان چیز کا سکھا رہے ہو فلان کا سکھا رہے ہو یہ چیزیں نہیں کرنی کوئی ایسی website کا link نہیں دے سکتے جو website fake ہو یا کوئی بھی دو نمبر دھندہ کرتی ہو ٹھیک ہے آپ کا چینل اڑ جائے گا اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کی policies جو ہے نا وہ پڑھ لیجئے گا وہ میں آپ کو basic بتائی رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا چاہتے ہو تو نیچے link مل جائے گا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب اس کے اندر اور کیا نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ sub for sub نہیں کر سکتے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا چینل سبسکرائب کرو میں آپ کا کروں گا یا میرے چینل کو سبسکرائب کرو میں promotion series چلا رہا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے اس کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کروانا یہ بھی یوٹیوب منہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ hate speech نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ گالیاں نہیں دے سکتے ہاں گالیاں کچھ آپ کے ذن میں ہوگا یوٹیوبرز دیتے بھی ہیں ٹھیک ہے جو roasting کرتے ہیں تو یا وہ جو ہے نا proper گالی نہیں دیتے جب وہ گالی دینے لگتے ہیں تو بیپ لگا دیتے ہیں ساؤنڈ سے لگا دیتے ہیں کچھ بھی تو یہ جو گالیاں ہیں یہ بھی یوٹیوب پکڑ لیتا ہے اور آٹو جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کی ویڈیو پکڑی جاتی ہے تو اڑ جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے گالیاں ویسے بھی اسلام میں حرام ہیں تو میرے بھائی نہیں دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ اس پہ کیا کام نہیں کر سکتے آپ اس پہ جو ہے نا دھمکیاں نہیں دے سکتے آپ اس میں خون خرابہ نہیں دیکھا سکتے ٹھیک ہے اور ہاں پرندوں سے لیٹے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پرندے بیچ رہے ہیں اس پہ یا توتے وغیرہ بیچنے تو توتے نہیں بیچ سکتے پرندے نہیں بیچ سکتے ٹھیک ہے سیل جو ہے نا وہ پرندوں کی جاتا مارکٹ میں دکھانا کہ یہ پرندہ اتنے کا یہ اتنے کا اس پہ بھی illegal ہے USA میں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی قانون لگو کر دیتے تو یہ چیزیں بھی آپ نہیں کر سکتے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی ہے آپ نے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یوٹیو پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرنی ہے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کو اس کھا دیتا ہوں اور بہت سمپل ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آجے یہ لیپٹاو پر سیکھتے ہیں کہ جب آپ نے ایک ویڈیو بنا لی ہے ایک شیف آپ نے بنا لی ہے create کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو اپنے اپلوڈ کرسے کرنا ہے تو چلیئے آجے یہ لیپٹاو پر تو اب ہم سیکھتے ہیں کیسے ہم نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے یہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا ایک بیسک تریقہ ہے جب آپ new viewer ہیں آپ نئے creator بن رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ چیز best ہوگی ٹھیک ہے new viewer نہیں ہے new creator ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے اپلوڈ ویڈیو کو پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے select file کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کی ویڈیو ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو اٹھا لینا ہے چینل ویڈیوز میں جاتا ہوں یہ میں کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے جب ویڈیو کا جو نام رکھنا ہوگا file name جیسے یہ بزنس پہ میں پہلے ویڈیوز بنانا تھا تو میں نے بزنس لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ جو بھی ویڈیو کا نام رکھیں گے وہ اپنے content سے related رکھیں گے جیسے اگر آپ کا چینل اسلامیک ہے تو آپ اسلامیک ویڈیو 1 لکھتی جائے گا یا کچھ بھی آپ نشانی رکھنے چاہتے ہوں لیکن اپنے content سے related اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اب جیسے میرا جو content ہے وہ text سے related ہے اور let's suppose یہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ میں iphone 12 اس کا review کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے آجنا ہے youtube پر اور یہ آپ کے لئے basic میں آپ کو چیز سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک SEO ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا iphone تو کافی زیادہ لوگوں نے اس پر already ویڈیوز بنائی ہوں گی اور ان کی ویڈیوز سے آپ نے کیا کرنا ہے title جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسا انہوں نے دیا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کے related دیکھ لینا ہے جیسے let's suppose میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ کچھ title دے دیا ہے اس کے بعد آپ ٹھیک ہے کرنا ہے جو آپ کا title ہوگا اسی کو copy کر کے آپ نے title کو description میں بھی paste کر دینا ہے اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس کے بارے میں چار سے پانچ لائنیں آپ نے must یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے تین لائنیں میں نے لکھتی ہیں آپ تین سے زیادہ ہی لکھیں گیا چار پانچ ہونی چاہیے اس کے بعد following points ہیں تو یہ online earning یہ سارا ہٹا کے ہم نے یہاں پر iphone سے later لکھ دینا ہے ٹھیک ہے thumbnail جو ہے وہ یہاں پر آپ upload کریں گے thumbnail کیا ہوتا ہے جو آپ starting میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کام کریں یا جیسے بھی کوئی بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ جیسے thumbnails ہوتے ہیں اب میں یہاں سے ایک thumbnail اپنا اٹھا لیتا ہوں اس کے بعد پلیلیسٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہو create playlist پر کلک کریں سمپل یہاں سے ہم تیک ریویو لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی ہم تیک ریویوز کریں گے اس کو ہم یہاں پر add کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے تیک ریویوز کو ہم نے کلک کر دیا ڈن کر دیا ٹھیک ہے show more پہ جانا ہے اس کے بعد اپنے tags لکھنے ہیں tags کیا ہوتے ہیں tags مراد ہے کہ آپ کی ویڈیو جس بھی آپ جو بھی یہاں پہ چیزیں لکھیں گے اگر اس طرح کی چیزیں سرچ کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو دوسروں کی ویڈیوز کے نیچے recommend ہوگی ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو جائے گی ان کے پاس جیسے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھ recommend ہو رہی ہیں ساری تو ان میں جو keywords ہوں گے اور جو اس ویڈیو کے keywords ہیں وہ صحیح ہے تقریباً اس ویڈے سے یہ ویڈیوز یہاں پہ recommend ہو رہی ہیں تو آپ کے چینل سے آپ کی ویڈیو سے related جتنے بھی اپنے tags دیکھنے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ویب سائٹ ہے onlinepretools.com ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو tags مل جائیں گے easily آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی اس کا آپ نے link copy کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ paste کردیں اب یہاں بھی اس کا نام دیکھ لو ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ paste کرنا ہے i am not or reboot کرنا ہے یہ آپ سے کچھ کہے گا کہ آپ بتا دے تو آپ نے اس کو verify کر دینا ہے اور اس کے بعد find tags کرنا ہے یہ سارے tags جو کہ انہوں نے use کیا تھے وہ سارے آ چکے ہیں اگر آپ copy کرتے ہیں اس کو and copy کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو میں اس کو یہاں پر paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی آپ کو یہاں ویڈیو دیکھیں جو کہ iphone سے later do آپ اس کے tags جو ہے وہ copy کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ copy کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ recommend نہیں کر رہا کہ صرف اپنے tags copy کرنے ہیں خود بھی آپ نے tags لکھنے ہیں جو بھی آپ کو سامنے لگتی ہو کہ یہ جو ہے وہ tags ہو سکتے ہیں جو بھی keywords آپ کے ذہن میں آتے ہو کیا لوگ یہ search کر سکتے ہیں اس iphone کے بارے میں یا کچھ بھی آپ اس کے علاوہ TubeBuddy ویڈ آئیکیو کسی کا بھی سارا لے سکتے ہو وہ سی extensions ہیں یہ سارا کچھ آپ نے add کر دینا ہے ٹھیک ہے سو یہاں سے جو ہے وہ ہم اس طرح سے copy کریں گے اور اس کے بعد یہ paste کر دیں گے تو یہ جو ہے 500 تک آپ نے tags approach کرنے ہوں گے یہ language ہے یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد video elements میں جائیں گے video elements کیا ہوتے ہیں subtitles ہیں مطلب نیچے لکھ کر آ رہا ہوں گا انگلیش میں اگر آپ دینا چاہتے ہو captions نہیں تو آپ چھوڑ دیں اس کو ٹھیک ہے end screen ہے add کریں اس کے بعد ابھی تک آپ کی چونکہ کوئی ویڈیو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ best for viewer کر سکتے ہیں یا most recent upload کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو save کر دیں ٹھیک ہے and اس کے بعد add cards ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر show ہو رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میری ویڈیو پہ یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے نا وہ کاشی مجھے لکھتا ہوں تو کوئی بھی جو ویڈیو آئے گی اس کو میں جو ہے وہ یہاں سے check کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے وہ اس کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا اس طرح سے tag یہ card کو show ہوگا جہاں پہ بھی آپ جس کوئی time بھی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے اس کے بعد checks میں جانا ہے checks سے کیا مراد ہے کہ checks سے مراد ہے کہ کیا آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی copyrighted content تو نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ checking ہم check کر رہے ہیں if your video contain any copyrighted content ھیک ہے still checking آ رہا ہے تو یہ جب checking complete ہو جائے گی یہ یہاں پر بتا رہا ہے checking ہو رہی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے visibility بھی جانا ہے اس کے بعد اس کو unlist کر دیں جب یہ checking complete ہو جائے یہ ٹک ہو جائے گا تو یہاں سے ہم save کر دیتے ہیں یہ checking جو ہے وہ آستہ آستہ ہوتی رہے گی اس کے بعد جب آپ کی یہ checking complete ہو چکی ہو ابھی restrictions میں دیکھیں checking ہو رہے ہیں جیسے یہ complete ہو چکی ہو آپ اپنی ویڈیو کو publish کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے آپ اس کو public کرنا چاہتے ہو تو public بھی کر سکتے ہیں تو یہ یوٹیو پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ گھر لیں اور آپ سوچ نہیں ہے کہ ہم کیسے ویڈیوز بنائیں گے facecam نہیں کر سکتے گھر والے allow نہیں کرتے تو آپ کوئی بھی public select کرنے اس پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پہلے facecam نہیں کرنا آپ سمپل آواز record کرنے اس کے اوپر آپ ویڈیوز لگیں ویڈیوز کہاں سے ملیں گے ایک ویب سیٹ ہے pixabay.com یہ free of cost یہاں سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ google سے کوئی بھی ویڈیو تھا آپ نے لگا دی نہیں pixabay یا pexels یا youtube search بھی کر لیں google پہ ایک non copyrighted videos ویب سیٹ تو وہ زیادہ آجیں گی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیوز وہ لگا دیں اس کے بعد آپ ان کو edit کہاں پہ کر سکتے ہیں edit کرنے کے لیے kind master ہے وی این ویڈیو editor ہے یہ applications ہیں آپ کو free میں ملیں گی اپنے ایک thumbnail بنانا ہے جو کہ آپ pixel lab سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ پگزارٹ سے بنا سکتے ہیں different applications ہیں آپ کسی اپلیکشن کو use کر کے بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی تو بھائی ہمیں پیسے کب ملیں گے کیونکہ main مدہ ہے ہمارا پیسہ بھائی ہاتھ میں روکڑا کا بھائی ہے کروالوں کو کب دکھا سکیں گے میری salary ہے تو یوٹیوب پر salary لینے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے بیسک رول ہے اس کا کہ ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس چینل جو ہوگا اس پہ آپ کا کونٹینٹ اصل ہو اوریجنل ہو جو چیزیں پہلے بتائیں ہیں جو نہیں کرنی وہ نہیں کرنی اور بس آپ نے اپنا چینل جو ہے مونٹیس کے لیے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے سمپل ہوتا ہے آپ نے یہ صرف اپلیکیشن نہیں بھیج نہیں ہوتی ہے ایک درخواست click click کرنا ہوتا ہے automatic چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈسنس اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے آپ گوگل ایڈسنس کا یہ سارا کچھ تب ہوگا جب آپ کے ہزار سبسکرائبر چارزار گھنٹے ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سبسکرائبر بنا کے سوری اپنا ایڈسنس بنا لیں اس کے بعد آپ کی مونٹیزیشن آن ہو جائے گی ہاں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹاپک رکھنا ہے اس کا اپنے کیورڈ سرچ یہ ایسیو وغیرہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب ایسیو پہ میں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ کیسے آپ کرتے ہیں ویڈیوز کی ایسیو کرنے کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو رنگ کر سکتی ہے ویڈیو پہ ویڈیوز زیادہ آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے ایسیو کرنی ہے اس کے لیے آپ کو نیچر لنک مل جائیں گے ویڈیوز کے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھیے کا بہت سارا خیال اگر آپ کو ہمارے کورسز کرنے ہو فیس بک فائیور یوٹیوب یوٹیوب تو آپ کو یہ جو ویڈیوب نمبر مل رہے ہیں آپ مجھ سے یہاں پر ربطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کورس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھیے کا بہت سارا خیال اللہ حافظ ناصل